نمبر دو نماز پڑھتے ہوئے مجھے یہ حساس کیوں نہیں ہوتا کہ میں اس کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہوں مجھے اس سے ڈرک کیوں نہیں لگتا مجھے اس کی موجودگی کا حساس کیوں نہیں ہوتا مجھے تو بتایا گیا تھا خواتین کی طرح سوال ہے یہاں تو آگیا کہ کھڑا ہوں مجھے اس سے ڈرک کیوں نہیں لگتا مجھے اس کی موجودگی کا حساس کیوں نہیں ہوتا اس کا تعلق ہے یقین کی گہرائی سے اس پر حقیقت ایمان کے زمن میں میری ایک کتاب بھی موجود ہے اسے پڑھئے اور میں نے پچھلے دنوں اربعین نبوی جو ہے اس کی جو حدیث کا درس میں دے رہا ہوں جمعے کے خطبات کے اندر اس میں بھی اسلام اور ایمان پر بڑی مفصل بحثیں میں نے کی ہیں اس کے بھی آڈیو ویڈیو موجود ہیں ایک ہے ایمان جس کو آپ کہیں گے لپ سرویس زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا رسول کو مانا قرآن کو مانا کتاب کو مانا نبیوں کو مانا آخرت کو مانا رضو القیامت کو مانا جنت کو مانا دوزخ کو مانا یہ ہے ایک سطح ابھی آپ کا یقین دل میں قائم نہیں ہے اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا قول کچھ اور ہوگا عمل کچھ اور ہوگا اس لیے کہ یقین تو ہے ہی نہیں یہ تو صرف قول ہے ذَلِكَ قَالُهُمْ بِأَفْوَائِهِمْ اپنے مو سے بات آپ نکال رہے ہیں صرف لیکن یہ دل میں نہیں ہے اچھا اب دل میں اتر جانا بھی اس کے درجے ہیں اس درجے اتر جانا کہ آپ ہر وقت یہ محسوس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ ہوگا تو یقین پھر آپ کو نماز میں بھی لطف آئے گا جیسا کہ قرآن میں آتا ہے اے نبی ہماری نگاہوں میں ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں جب بھی آپ مسلمانوں میں گھومتے پھرتے ہوتے ہیں اور تقلب وقفی الساجدین اور ان نمازیوں کو درمیان آپ دیکھتے ہیں کوئی کس حالت میں ہیں راج کو آپ چکر لگایا کرتے تھے کہ کس کس گھر سے دہجد کے وقت قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں کہاں سے نہیں آ رہی ہیں کون جو ہے میرا پیروکار جو ہے وہ دہجد پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے اسی میں وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ گزر حضرت ابو بکر کے مکان کے پاس تھے اور مکان آپ کو معلوم ہے وہاں کوئی کنالوں میں تو ہوتے نہیں تھے وہ تو چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جھوپڑیاں تک سمجھ لیجئے معمولی سے مکان بہت وہ ایک ایک دو دو کمرے کے جو ہے کوٹڑیوں کے کمرہ نہیں کہنا چاہیے مکان تو ظاہر بات ہے اس کے اندر اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو باہر سے گزرنے والا سنے گا تو حضرت ابو بکر کا آپ نے دیکھا کہ بہت آہستگی سے پڑھ رہے ہیں حضرت عمر کا دیکھا کہ بڑے زور شور سے پڑھ رہے ہیں تو اگلے دن صبح فجر کے بعد پوچھا کہ ابو بکر تم یہ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا میں اس کو سنا رہا تھا جو سنتا ہے اللہ کو سنانے کے لیے بلند آواز سے پڑھنا تو ضروری نہیں ہے اللہ نے کہا میں کتنے ہی ہلکی سے ہلکی بات میں کہوں بلکہ صرف کلام نفسی بھی ہو دن ہی میں بات کرو وہ بھی اللہ کے علمے آ جائے گا حضرت عمر سے پوچھا تم کیوں دور سے پڑھ رہے تھے کہ میں شیطان کو بھگانا چاہتا تھا کہ شیطان بھاگ جائے تو آپ نے کہا دونوں ٹھیک ہو لیکن یہ اے ابو بکر تم ذرا اپنی آواز پہنچی کرو اور اے عمر تم ذرا اپنی آواز پست کرو یعنی ایک موتدل پر تمہیں آ جانا چاہیے تو یہ معاملہ ہوتا ہے اصل میں ایمان کی گہرائی کا ایمان کی پھر آخری گہرائی وہ ہے کہ ایسا یقین ہو جائے کہ گویا کہ آپ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں یہ جو احسان کی تعریف بیان کی حضور نے حدیث جبرائیل کے اندر انتابد اللہ کا انکا تراہو فَإِلَن تَكُون تراہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ اس حالت میں اللہ کی بندگی کرنا اللہ کے لئے بھاگ دوڑ کرنا انتابل اللہ کا انکا تراہو انتقس اللہ کا انکا تراہو اللہ کا خوف تم پر اتنا ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب قیامت میں سارے پردے اٹھ جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے حد تک کی کیفیت پیدا ہو جائے یقین کا وہ درجہ تو پھر اس میں کوئی غلط کام کرنے کا امکان نہیں ہے سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک